ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواغت ہے آپ سب ہی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نام بیا اور آئر لینڈ اے کے بیٹ جو میچ ہونے والا ہے یہ پہلا ٹی ٹوینٹی میچ ہے تو اس میچ کی ڈریم لیون ٹیم آپ کو بتانے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ جتنی بھی فینٹینسی ایپ ہیں سب ہی ایپ میں سب سے بڑھیا اور بہترین ایپ ڈریم لیون ایپ ہے تو آپ کے وال اور کے والڈریم لیون ایپ کو کھلیے سب سے بہترین ایپ ڈریم لیون ایپ ہے تو ڈریم لیون کو ہی کھلیے آپ اور اس میں نہ تو کوئی پوائنٹس کا ایشو ہے نہ پیسے کی دکت اور سیفٹی سب سے زیادہ ہے تو آپ ڈریم لیون ہی کھلیے میں بھی ڈریم لیون ہی کھلتا ہوں اور آپ کو بتا دیں کہ جتنی بھی یہاں پر کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو نیوز ہو سب ہی کو ہم آپ کو اپنے ٹیلی گرام چینل پر دیتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل میں ایڈ ہو جائیے جوئن ہو جائیے لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے دیکھئے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وکٹ کیپر کی تو دیکھئے دوستو سب سے بہترین یہاں پر وکٹ کیپر آپ کو مل جاتے ہیں کوڈزی بہت اچھے پلئیر ہیں یہاں پر آپ کوڈزی کو سمال لیگ اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے ہی کافی بہترین اپشن ہو رہنے والے ہیں کوڈزی اس کے آگے آئر لینڈ کے پلئیر مل جاتے ہیں آپ پر ٹکر ٹکر کو آپ بالکل لے سکتے ہیں گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہترین اپشن رہنے والے ہیں ٹکر اس کے آگے بیٹنگ آرڈر کی بات کرتے ہیں بیٹنگ آرڈر میں سب سے اوپر مل جاتے ہیں آپ کو ڈیلینی بہت اچھے پلئیر ہیں بہت زیادہ شاندار انہیں آپ سمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیجئے دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ بہترین اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں بارڈ بارڈ کو آپ یہاں پر سمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں یہ بھی دونوں کے لیے کافی بیسٹ اپشن رہنے والے ہیں تو بارڈ کو بھی آپ دونوں میں لے سکتے ہیں دونوں کے لیے کافی بیسٹ اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں ٹیکٹر ٹیکٹر کو آپ یہاں پر دونوں میں ہی لیں یہ بھی سمال گرانڈ لیگ دونوں کے لیے بیسٹ اپشن رہنے والے ہیں تو یہاں پر آپ انہیں بھی سمال لیگ میں بھی اور گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں اس کے آگے بات کریں یہاں پر ایریسماس ایریسماس بھی کافی بیسٹ پلئیر ہیں انہیں بھی آپ گرانڈ لیگ اور اسمو لیگ دونوں میں لے کر چلیں یہ سب ہی بیسک پلیئر ہیں ڈیفولٹ پلیئر ہیں انہیں آپ بلکل لے کر چلیں انہیں چھوڑنے کی گلتی بلکل نہ کریں اس کے آگے اگر یہاں پر دیکھیں تو اور کوئی زیادہ بیش نہیں ہے ایک اور اپشن مل جاتے ہیں آپ کو ڈیوین ڈیوین کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں یوز کر سکتی ہیں باقی فیلال ان تین کو چھوڑ کر چلیے اور اگر کوئی اپ ڈیٹ ملتی ہے انیلائز کر رہے ہیں ہم تو اس کی اپ ڈیٹ ہونے کے ملنے کے بعد یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ان میں سے کسی اور کو بھی لے سکتی ہیں آگے بات کرتے ہیں سب سو پر مل جاتے ہیں آپ کو ویلیمز تو یہ سمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں ویلیمز بہتی بیسٹ آپشن ہے نیچے فرائی لنگ اور تھومسن یہ دونوں بھی بہتی اچھے انہیں بھی آپ آپ سمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں تھومسن کو بھی سمول لیگ گرانڈ لیگ می لے سکتے ہیں یہ تینوں بہت اچھے اور بیسٹ اور بیسک پلئیر ہیں اور یہی ڈیفولٹ پلئیر ہیں تو یہاں تینوں پلئیر کو تینوں اول ڈراؤنڈر کو آپ سمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اس کے آگے اگر بات کریں تو ایک اپشن اور مل جاتے ہیں آپ کو گیٹکیٹ تو گیٹکیٹ کو یہاں پر آپ جاتے ہیں یہاں پر دیکھئے یہاں پر ہے ایس کولٹ تو ایس کولٹ کو یہاں پر آپ گرانڈ لیگ اور اسمال لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے کافی بہترین اپشن رہنے والے ہیں ایس کولٹ اور یہاں پر لیٹل مل جاتے ہیں لیٹل بھی اسمال لیگ گرانڈ لیگ کے لیے کافی بہترین اپشن ہے بہت ہی اچھی بولنگ کرتے ہیں تو بہت زیادہ اچھے پلیئر ہیں ہے یہاں پر لیٹل اس کا آگے مل جاتے ہیں سی ینگ ینگ کو آپ گراند لیگ میں ضرور لے کر چلیں گراند لیگ کے لیے بہت زیادہ بہترین اپشن رہنے والے ہیں ینگ اور اگر آپ انہیں اسمول لیگ میں بھی لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں ویسے گراند لیگ کے لیے زیادہ بیشت رہنے والے ہیں اس کے آگے بات کریں یہاں پر کیمفر کیمفر کو آپ گراند لیگ اور اس کے آگے مل جاتے ہیں شکونگو شکونگو بہت ہی بہترین بولن ہیں اور کریڈٹ بھی کافی کم ہے ان کا تو آپ انہیں اسمول لیگ گراند لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے کافی بہترین اپشن رہنے والے ہیں شکونگو تو دیکھئے دوستو یہاں تک سبھی پلیئر کی نیوز ہم نے آپ کو بتائی اس کے آگے بات کرتے ہیں اب ہم آپ کو اپنی ٹیم چن کر بتاتے ہیں یہاں وکیٹ کی پر کوڈزی کو لیتے ہیں بیٹس مین کی بات کرتے ہیں یہاں پر ڈیلینی بارڈ ٹیکٹر اور ایریسماس یہ چار یہاں پر بیٹس مین چنیں آلڈ راؤنڈر سیکشن میں آتے ہیں ویلیامز فرائلنگ اور تھومپسن یہ تین آلڈ راؤنڈر چنتے ہیں بولنگ سیکشن میں ایس کولٹ لیٹل اور تیسرے بولر شکونگو دیکھئے یہ ٹیم ہم نے چنی آپ چاہے تو سیم اس ٹیم کے ساتھ جوئن کر سکتے ہیں یا پھر اپنے حساب سے تھوڑی بہت چین کر سکتے ہیں کیپٹن ویس کیپٹن دیکھ لیجئے کیپٹن چننے والے ہیں یہاں سے ہم ایریسماس کو ایریسماس کیپٹن بہت ہی زیادہ بیسٹ اوپشن ہے اور اگر ویس کیپٹن کی بات کریں تو ویس کیپٹن ہم ڈیلینی کو چننے والے ہیں تو ڈیلینی ویس کیپٹن اور ایریسماس کیپٹن اگر آپ گرانڈ لیگ میں چننا چاہتے ہیں ٹیم تو کوٹزی بھی اپشن کیپٹن ویس کیپٹن کے ٹیکٹر بھی ہیں اور اس کے آگے یہاں پر ویلیامز اور فرائلنگ یہ آپ کو کافی اپشن مل جاتے ہیں کیپٹن ویس کیپٹن کے لیے تو آپ ان میں سے بھی کسی کو کیپٹن ویس کیپٹن چن سکتے ہیں ٹیم پریوی دیکھ لیجئے یہاں پر وکیٹ کیپر کوٹزی ہیں بیٹسمن ایریسماس بارڈ ڈیلینی اور ٹیکٹر ڈیلینی یہاں پر ویس کیپٹن ہے اور ایریسماس یہاں پر کیپٹن ہے آل راؤنڈر فرائلنگ ویلیامز اور تھومسن ہیں اگر بولنگ سیکشن میں جائیں تو شکونگو ایسکولٹ اور لیٹل ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ٹیم ہم نے آپ کو بتائی آپ چاہیں تو سیم اس ٹیم کا ساتھ جوئن کر سکتے ہیں یا پھر اپنے حساب سے تھوڑی بہت چینجنگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا